بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے سپیشل میٹھے چاول لائے ہوں بنانے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بھگو دیا ہے تقریباً ان کو ایک گھنٹے تک بھگو کے رکھنا ہے یہ زردے والا چاول ہے تو دوستو اب چلتے ہیں اس میں کیا کیا ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے دوستو اس میں یہ کھویا کا ہے جو تازہ ہے فریش ہے فارم کا ہے یہ ڈالیں گے اس کے بعد اس میں یہ رسگلے پڑیں گے یہ چینی پڑے گی یہ بادام پڑے گے کشمش پڑے گی یہ کھوپرا پڑے گا تو دوستو چلتے ہیں اگلی طرف ہم کو اور کیا کرنا ہے سب ہمتھے چوٹی نہ لکھاننا بہت رہا ہولکی میں ہونا دوستو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا جو ہے وہ یہ بنائیں گے چاس بنائیں گے اس کی چینی کی اور دودھ کی یہ ہم نے کہلے دودھ اس میں شامل کیا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ اس میں شامل کرنا ہے فریش دودھ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تازہ فریش دودھ ہے تو یہ اس میں ہی اکنا ڈالا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیڑ پاؤ چینی یہ اس طریقے سے اس کو پکانا ہے تو دوستو پکاتے رہیں گے یہ دیکھ لائے گا تو یہ دودھ چینی کا ترہی ہے اس میں ہم نے تھوڑی علاقی بھی ڈال گئے آدھا چلو تک دودھ اس میں ڈالنا چاہیے اگر تین پاؤ تک یا ایک چلو تک چاول بنانا ہے اس کے لئے یہ اتنا صحیح رہ گا اب ہم اس میں یہ شامل کرتے ہیں کھویا یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ کھویا ہم نے شامل کر لیا ہے تاکہ یہ دوستو یہ ابھی تیار ہونے والا ہے آپ دیکھ لیں اس کو اس طریقے سے پکانا ہے گھڑا کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں گھڑا کرنا ہے اس کو پکانا کرنا ہے اس کو پکانا کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم چاول اگھا لیں اس کو پکانا کرنا ہے اس کے لئے اس اس طریقے سے رکھنا ہے پتلا رکھنا ہے زیادہ گھڑا بھی نہیں ہو زیادہ پتلا بھی نہیں ہو درمیانہ ہو تاکہ چاول کے اوپر آ سکے تو دوستو اب اس کو ہم اتار رہے ہیں تو یہ جب تک تھنڈا ہو تو اس کو ادھر رکھیں یہ چاول کا پانی ہم نے چڑھا دیا ہے تو دوستو اب اس کو تھنڈا ہونے کے ایک لٹوٹی ہلا کی ڈال دیتے ہیں لانکہ یہ تشبو دار رہا ہے اس طریقے سے اور دوستو یہ دوستو یہ اب ہم اس میں چاول شابل کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تیار ہو گئے ہیں ہم ان کو ابھی چلنی میں چھانے گے یہ اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے کر کے ہم چھانے گے یہ ہم نے واپس اسی پتیلے میں ہم اس کو تاکہ اس کو پھر تم پر رکھا جائے اور آسا اس میں بھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں یہ اس طریقے سے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو سب سے پہلے اس میں یہ ڈالنے ہیں میں نے یہ اس کے لیے لگا لیا ہے تاکہ اس کے چاپک نہیں جائے تو دوستو سب سے پہلے ہمارے کو کیا کرنا ہے کہ اس میں یہ اس طریقے سے رس گلے لگانے ہیں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے یہ رس گلے لگانے ہیں اس کے اوپر یہ بادام آئیں گے اس طریقے سے یہ بادام یہ اس طریقے سے اس کو کھلا کھلا رکھنا ہے تاکہ چاول اچھی طریقے سے بیٹھ جائے یہ اس طریقے سے تو دوستو پھر یہ اس کے اوپر یہ کھوپرا ہے کشمش ہے یہ اس طریقے سے ڈالنا ہے یہ اس طریقے سے لگانا ہے اس کے اوپر یہ جو ہم نے کھویا پکایا ہے چاسپ میں اس کے اوپر یہ ڈالیں گے یہ اس طریقے سے تاکہ چاول کی ہر سطح پہ یہ مسالہ پھنک جائے اس طریقے سے ہم کر کے رکھے تھے اس طریقے سے اس پر پھر یہ تھوڑا سا بادام کشمش دینا ہے اس طریقے سے اور ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر یہ بیچ میں اس میں رس گلے ڈال لیں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے تاکہ یہ اس طریقے سے کہ اس طریقے سے خوبira تو یہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے بلکل گی بھی اس میں کم پڑتا ہے اور یہ اس طریقے سے اس کو آخری تھوڑا تھوڑا سا دینا ہے یہ اس طریقے سے تو دوستو اب ہم اور اس کو یہ کر کے یہ اس طریقے سے اس کو پلٹی کرنا ہے تو پھر آستہ آستہ کر کے اس کو یہ اٹھانا ہے تو یہ دوستو دیکھ لیں آپ یہ چاوانو کا کیک تیار ہو گیا ہے آپ کے سامنے بلکل فریش یہ تو دوستو ہم چلیں گے اس کو کیسے کھانا ہے تو آپ دیکھ لیں یہ یہ میں نے ایک رس گھلا لیا ہے ایک یہ آدھا رس گھلا لیا ہے یہ اس طریقے سے اے ون دوستو بنا ہے آپ ٹرائی کریں سب میرے چینل کو سبسکرائز کریں گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں اور کمنٹ میں میرے کو بتائیں کہ یہ کیسی رسپی بنی ہے بلکل مزیدار زبردست انجوائے کریں موسیقا 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 موسیقا